احتیاطی تدابی پر عمل درامت ہی کرونا کے خلاف موسسر رسپونس ہے بحیثیت قوم پہلے سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے سولہ شہروں میں کرونا کیسز کی شراب بہت زیادہ ہے جہاں پاک فوج کی تیناتی کر دی گئی ہے ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی بریفنگ کہا تمام صوبائی ایپکس کمیٹیوں کی میٹنگز ہفتے میں ایک دن ہوں گی ملک میں اس وقت آکسیجن کی پیداوار کا پچھتر فیصد صحت کے شعبے کے لیے مختص ہے ملک میں کرونا کی خطرناک لہر چل رہی ہے شہریوں سے اپیل ہے عبادات کے دوران ایسو پیس پر عمل کریں نزلہ زکرام سے متاثرہ افراد گھر میں نماز پڑھیں بچوں کو مساجد نہ بھیجا جائے عوامی جلسوں سے گریس کیا جائے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے کی بجائے صرف سلام کرنا بہتر ہے چیرمن اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاس کی نیوز کانفرنس کہا جس علاقے میں پباب پھوٹ پڑے وہاں جانے سے گریس کیا جائے سن میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی دارے مکمل بند انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی آیت کر دی گئی نجی دفاتر میں پچاس فیصد ملازمین کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والے دفاتر سیل کر دیں گے مزیر اعلی سن مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس کہا کہ شاپنگ سینٹرز شام چھ بجے بند کیے جائیں گے اگر کرونا کیسز مزید بڑھے تو مارکٹیں مکمل طور پر بند کی جائیں گے کرونا کے بڑھتے خطرے اور طلبہ کی اتجاج کے باوجود ملک بھر میں کیمرج امتیانات کا پہلا دن ہزاروں طلبہ نے دو شفٹوں میں پیپرز دیے طلبہ اور والدین پیپرز دینے کے سخت مخالف سابق گورنر محمد زبیر نے ان سی او سی سے مداخلت کی اپیل کر دی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں طلبہ کے مستقبل کی خاطر مشکل فیصلے کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رکھتا ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تمام اسلامی مالک متحد ہوں گے تو مغرب پر اثر بھی پڑے گا وزیر آزم عمران خان کا تقریب سے خطاب شباز شریف کو ہالی ووڈ ایکٹر قرار دے دیا کہا دکار کبھی بوڑ تو کبھی کیپ پہن کر کھڑا ہو جاتا تھا حکمران ملک کا پیسہ چوری کر کے وہاڑ لے کر گئے لندن کے مہنگے ترین علاقے میں محل خریدے گئے جنوی پنجاب میں عملی کام شباز شریف نے کیے سکولز اور ہسپتال بنوائے عمران خان نے جنوی پنجاب کے لوگوں کی حقوق پر سیاست کی ترجمان مسلم نون مریم اور انزیب کا ردیعمل کہا جنوی پنجاب صبح بنانا تھا سیکیٹیریٹ نہیں جھوٹے وعدے کرنے پر عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے آدھی لوٹوں کو اکھٹا کر کے عمران خان کو مسلط کیا گیا کچھ ساتھیوں نے غلط انداز میں پی ڈی ایم چھوڑی ہم نے اپنے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ غلطی تسلیم کریں اور فیصلے پر نظر سانی کریں سرورہ پی ڈی ایم مولانا فضل امان کی ویڈیو سے گفتگو کہا حکومت کے خاتمے کے لیے ہم پر عظم ہے ملک میں لاکھوں افراد بیرزگار ہو رہے ہیں بائیس کروڑ آبادی کے لیے صرف دس لاکھ ویکسین منگوائی گئی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کا سنامی لاکر تباہی مچا دی آئی ایم ایف کی ہدایت پر میشے چلا کر ملکی وقار کو ملیہ میٹ کر دیا گیا بلاول بھٹو کی تنقید کا عوامی ناہلی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کمر زمان کا عیرہ بولے عوام مہنگائی اور کرونا کی عذاب میں ابتلا ہیں اور وزیر آزم خود پسندی کے سلاب میں صحت کارڈ ہو یا کسان کارڈ سیلیکٹڈ کو عوام جلد ڈسکارڈ کر دیں گے جہانگیر ترین اور عمران خان کے تعلقات پر جمی برف پکلنے لگی جہانگیر ترین کے ہم خیال عراقین اسمبلی کل وزیر آزم سے ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق ہم خیال گروہ وزیر آزم کو جہانگیر ترین کے مخالف کیسز پر تحفظات سے آگا کرے گا ملاقات میں جہانگیر ترین شامل نہیں ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ایف بی آر کو بھیجنے کا حکم کل ادم ایف بی آر کے گماد اور ریپورٹ بھی غیر موسر قرار سپریم کورٹ کے دس رکنی بینچ نے چھے چار کی نسبت سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کی تمام درخواستیں منظور کر لی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے انفرادی درخواست پانچ ججز نے منظور اور پانچ نے خارج کی تحریری حکم نامہ جاری کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا انیس جون دوہزار بیس کا مختصر فیصلہ خارج کیا جاتا ہے پھل وقت تناہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بول نیوز اور وزٹ کیجئے اماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام ایک برک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تجزیہ اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شم کلم کو ید بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول